اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کوسمو پولٹن ناظرین ملکی سیاست میں گرمہ گرمی اروج پر پہنچ چکی ہے اوپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف کمر کس لی ہے دوسری طرف حکومت نے اوپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وزیر آزم کے خلاف آدم اعتماد کی قرارداد اسمبلی میں آنے سے پہلے ملکی سیاست میں کئی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی دوسری طرف عوام کے مسائل جوں کہ توں ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس پرگرام میں آپ کو پورے ہفتے کی ساری اہم خبریں ملتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں کراچی سے آپ کو پورے ہفتے کی خاص خبروں سے آگاہ کروں گی لاہور سے اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گی مناہل جی مناہل لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں تینکیو میوش اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاؤزمو پولٹن کے مکمل احوال کے ساتھ مناہل شیخ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاؤزمو پولٹن ہیڈ لائنز کی جانب رمضان بازاروں میں پنجاب حکومت کی جانب سے بیس اشیاء ضروریہ دوزار اکیس کی قیمتوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ تیری کے عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن وزیر آزم کا دورہ لاہور پنجاب میں چھ برس بعد قومی ثقافتی کلچر کے رنگوں کی بہار لاہور میں پینے کے پانی اور نکاسے آپ کے مسائل پر بات کریں گے ایم ڈی واسا سے نوکری کا جھانسہ دے کر خاتون سے زیادتی و قتل کے ملزمان گرفتار پنجاب سیف سٹی بہت جال سمارٹ سٹی پائلٹ پروجیکٹ لگائے گی یوٹیوب چینل کی آر میں جسم فروشی کا مکروض دھندہ کرنے والے قانون کے شکنجے میں آگئے پاکستان کے سولہ سالہ احسن رمضان سنوکر کے عالمی چیمپئن بن گئے اور اسلام آباد سے اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گی رضیہ خان جی رضیہ خان کیا حالات ہیں اسلام آباد کے شکریہ مہوش اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی شہر اقتدار میں رونما ہونے والی اہم خبروں سے تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر جی ٹین سی تھنڈر تیارے پاک فضائیہ میں شامل کر لیے گئے فضائی مظاہرہ دیکھ کر دفاعی صلاحیت پر یقین مزید پختہ ہو گیا وزیراعظم پاکستان میں سپر سونک آبجیکٹ گرنے پر بھارت سے شدید احتجاج بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کو اسلامباد پہنچا دیا گیا پی آئیے کی خصوصی پرواز میں دو سو بتیس پاکستانی وطن واپس آئے والدین کو گھر سے نکالنے کا اختیار اب کسی کے پاس نہیں والدین کو گھر سے نکالنے والے کو ایک ماہ سزا ہوگی فیروغ نسیم اسلامباد میں رومیشینس نمائش کا انقاد نمائش میں قدیم تصورات اور انسانی دماغ میں بس جانے والی تصویروں کی اکاسی کی گئی اسلامباد کے باشیوں کے لیے اچھی خبر چھبیس مارچ کو اسلامباد میں اسلامباد میرثن کا انقاد کیا جائے گا لاہور اسلامباد کی خاص خاص خبریں تو آپ نے جان لی اب میں کراچی سے آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کے خاص خبریں لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈلائنز امور شخص کو پولس نے ویڈیو فوٹیج کی مدد سے پکڑ لیا کراچی میں نو مولود بچی کا پرسرار قتل پولس نے تحقیقات شروع کر دی غیر ملکی سہیہ سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی غیر ملکی سہیہ سے بدتمیزی کرنے والے گھوڑے کا مالک پکڑا گیا سندھ میں مئی کے آخری ہفتے میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا کمیشنر کراچی کا سماعت سے محروم بچوں کے سکول کا دورہ سکول انتظامیہ نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا منوڑا کراچی کے قریب ملنے والی مردہ برائٹس ویل کو باہر نکال لیا گیا کراچی میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتیں ہر خاص و عام کے لیے پریشانی کا باعث ہیں لیکن یہ خبر سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پولس نے ایک ضعیفل عمر شخص کو پکڑا ہے یہ شخص ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا وزیر احمد ارف چچا ڈکیت کے نام سے مشہور اس ڈکیت کو پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا ہے پولس کے مطابق چچا ڈکیت نے اپنے چار ساتھیوں کے ہمرا خیابان شمشیر کے علاقے میں اسلحے کے زور پر دو دکانداروں سے چار لاکھ دس ہزار کیش اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹی تھی اس ڈکیتی کی ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے اس ویڈیو میں چچا ڈکیت کو ساتھیوں کے ہمرا واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ایک ملزم اسلحہ تھام کر کھڑا رہا اور چچا ڈکیت نامی یہ ملزم کاؤنٹر پر پہنچا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ضعیف العمر ملزم نے کاؤنٹر پر رکھے ہینڈ بیک کو اٹھایا اور دکاندار کو دھمکی دیتے ہوئے باہر نکل گیا اس ویڈیو فوٹیج میں دکان کے اندر اور باہر اس ضعیف العمر ملزم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے گرفتاری کے بعد چچا ڈکیت کے قبضے سے ایک پرس، کیش، چھینی ہوئی گھڑی اور بارہ بور ریوالور بھی برامت کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں قتل کا ایک اندہناک واقعہ پیش آیا ہے ایک گھر سے پائیس دن کی نو مولود بچی کی لاش ملی ہے نو مولود بچی کو گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا تھا واقعے کے دوران نو مولود بچی کی والدہ بھی گھر میں موجود تھی پولیس کے مطابق بچی کی والدہ کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے نو مولود بچی کی قتل کا یہ معاملہ مزید علج گیا ہے لیاقت آباد میں نو مولود بچی کا صفاکانہ قتل بائیس دن کی نو مولود بچی کو گلہ کاٹ کر قتل کر دیا گیا بچی کی والدہ نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ چھت کے راستے آنے والے نامعلوم ملزم نے گھر میں آ کر اسے دھکا دیا اور اس کا سر فریج سے ٹکرایا جبکہ سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ بہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو اس کی نو مولود بچی کا گلہ کٹا ہوا تھا جبکہ علماری سمیت گھر کا سامان بھی بکھرا ہوا تھا اس واقعے کی اطلاع ملنے پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور فوری طور پر بچی اور اس کی والدہ کو اباسی شہید اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے معاینے کے بعد بچی کی حلاقت کی تصدیق کر دی اس حوالے سے ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ واقعہ پر اسرار لگتا ہے پولیس کے مطابق گھر کی چھت کا معاینہ کرنے کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس گھر میں گھس کر آنا بظاہر مشکل ہے ایسے چو لیاقت آباد انسپیکٹر لیاقت حیات نے بتایا کہ گھر میں جولری، نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان موجود ہے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی ہے جبکہ خاتون کے سر پر بھی چوٹ کا کوئی نشان نہیں ہے دوسری طرف بچی کی والدہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ ایک سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور مقتولہ بچی ان کی پہلی اولاد تھی ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان کا اس بہیمانہ قتل کے حوالے سے کہنا تھا کہ مقتولہ کی والدہ کی جانب سے بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے تاہم ابھی مذکورہ خاندان صدمے سے دوچار ہے لہٰذا پولیس بھی مطاعت انداز میں معلومات حاصل کر رہی ہے اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل میرے ساتھ رہیے گا غیر ملکی سیاہ سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی کراچی پولس نے سی ویو پر غیر ملکی سیاہ سے بدتمیزی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گھوڑی کی سواری پر غیر ملکی سیاہ سے اضافی رقم مانگنے والے گھوڑے کے مالک کو اس کے گھر سے حراست میں لیا گیا ہے گھوڑے کے مالک نوجوان زبیر کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے اس ویڈیو میں اس نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے گھوڑے کے مالک کا کہنا تھا کہ اس نے غیر ملکی سیاہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا تھا اور سواری کرائی تھی جس کے بعد اس نے اضافی رقم کا تقاضی کیا گھوڑے کے مالک کا ویڈیو میں کہنا تھا کہ میں آج کے بعد کسی غیر ملکی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤں گا گھوڑے کے مالک نے اپنی ویڈیو میں غیر ملکی سیاہ سے مافی بھی مانگی گھوڑے کے مالک کو حراست میں لینے پر غیر ملکی سیاہ نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کراچی پولس کا شکریہ ادا کیا غیر ملکی سیاہ کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ نوجوانوں نے اس واقعے سے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا غیر ملکی سیاہ سے بدتمیزی والے واقعے پر مبنی یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے ہی شکریہ ایس کی استرات اس کے وئی ایکھنی یکی نید 4,000در ہے تی encontra جو سوشل teleport میرے گا میری گرница ہمے گرین اب سن میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سن میں مائی کے آخری ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کا فیصلہ کر لیا ہے ایکسپس نیوز کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن حکام کا ایک اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں سیکیٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکیٹری سندھ اور الیکشن کمیشن حکام نے شرکت کی اس اجلاس میں سن میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کے حوالے سے گفتگو کی گئی اجلاس میں شریک تمام شرکاں نے سن میں مائی کے آخری ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کروانے پر اتفاق کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سندھ میں بلدیاتی انتخابات دو مرحلوں میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں کمیشنر کراچی کے حوالے سے چند دن پہلے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سامات سے محروم بچوں کی ایک سکول کا دورہ کیا کمیشنر کراچی نے دیف ریچ سکول اینڈ ٹریننگ سینٹر کے دورے کے دوران ادارے کے بانی اور ایگزیگٹیو ڈیریکٹر ریچڈ گیری سے ملاقات کی کمیشنر کراچی نے ادارے کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور سامات سے محروم بچوں سے ملاقات بھی کی ادارے کے بانی ریچڈ گیری نے کمیشنر کراچی کو بتایا کہ پاکستان میں سامات سے محروم اور سکول جانی کی عمر کے دس لاکھ سے زائد بچے ہیں اور ان میں سے صرف تین سے پانچ فیصد بچے ہی سکول جا رہے ہیں ریچڈ گیری کا کہنا تھا کہ سندھ میں کراچی کے علاوہ ہیدر آباد، ٹنڈو علایار، شہید بین ازیر آباد اور سکھر میں ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے ہمارے سکولوں کا نیٹ ورک سامات سے محروم کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور بچوں کو تعلیم و ہنر کے علاوہ اسادزہ کی سہولیات بھی فراہم کرتا ہے ریچڈ گیر کا کہنا تھا کہ کراچی میں سامات سے محروم افراد کے لیے گریجویشن تک کلاسز کی سہولت موجود ہے جلد پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا آغاز بھی کیا جائے گا ڈیف ریچ سکول کے بانی کا مزید کہنا تھا کہ وہ ڈیجٹل لٹریسی پرگرام پر بھی کام کرے ہیں تاکہ سامات سے محروم بچے انٹرنیٹ سیکھ سکیں کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے ڈیف ریچ سکول کی کاوشوں کو ذراحتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے کمیشنر کراچی کا کہنا تھا کہ وہ اس ادارے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے تاکہ سامات سے محروم بچوں کو اسی طرح سہولیات ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں برائٹز ویل کے بارے میں منوڑا کراچی کے قریب ایک تیرتی ہوئی مردہ برائٹز ویل پائی گئی ہے یہ تیسری برائٹز ویل ہے جو پاکستانی سمندری حدود میں مردہ پائی گئی ہے مردہ برائٹز ویل کو مسافر کشتی کے ذریعے کراچی فش ہاربر لے جایا گیا ماہی گیروں کے مطابق جہاز سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی جبکہ ویل کے جسم پر جہاز سے ٹکرا کر زخمی ہونے کا کوئی نشان نظر نہیں آرہا ویو ایف پاکستان کے ٹیکنیکل ایڈوائزر محمد معظم خان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ برائٹز ویل کی موت جال میں پھسنے سے ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ تیسری ویل ہے جو گزشتہ چار مہینوں میں مردہ پائی گئی ہے معظم خان کا کہنا تھا کہ برائٹز ویل کی آبادی عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے ویل کی تحفظ کے لیے ماہی گیروں اور عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ناظرین میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک اور بریک اور بریک کے بعد لاہور سے مناحل آپ کو بتائیں گی خاص خبروں کی تفصیل ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان المبارک کیلئے بڑا اعلان سامنے آ گیا جس میں رمضان المبارک میں دوہزار اکیس کی قیمتوں پر اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اقدامات کی منظوری بھی دے دی ہے اس حوالے سے حکومت پنجاب کمیٹی کے کنویئر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیس اشیاء ضروریہ دوہزار اکیس کی قیمتوں پر رمضان بزاروں میں فراہم کی جائیں گی وزیر سنت و تجارت میا اسلم اقبال نے بتایا کہ اشیاء ضروریہ سستی فراہم کرنے کے لیے آٹھ ارب روپے کی سبسیڈی فراہم کی جائے گی اور پنجاب میں تین سو تیس رمضان بزار لگائے جائیں گے ناظرین ایک طرف آپوزیشن کی تمام جماعتیں سر جوڑ کر تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کی کوشش میں ہیں تو دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے بھی تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش شروع کر دیں اور دورہ لاہور کیا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور قومی اور صوبائی اسیمبلی کے ممبران کے ساتھ ملاقاتیں کی دیکھئے یہ رپورٹ تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کا مشن وزیر اعظم کا دورہ لاہور عمران خان کا ایک بار پھر ڈی چاک میں میدان لگانے کا اعلان بولے تحریک ادم اعتماد سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا جلسے میں بتاؤں گا کہ اپوزیشن کیا سازش کر رہی ہے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگر اپوزیشن 172 ووٹ پورے کر جائے تو پھر تو مجھ سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا عرقین قومی اسمبلی سے ملاقات کے دروان عمران خان نے کہا گبرائے ہوئے کیوں ہو کچھ نہیں ہونے جا رہا جس پر شرکہ مسکرہ اٹھے وزیر اعظم بولے ایسا پلان تیار کر رکھا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا عمران خان نے عرقین کو اس وقت اپنا فوکس صرف اسلام آباد تک رکھنے کی ہدایت کی وزیر اعظم سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت سنتیس عرقین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم سے نون لی کے چھے عرقین پنجاب اسمبلی بھی ملے اور عمران خان کو برپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ملاقات کرنے والوں میں مولانا غیاس الدین جلیل شرکپوری فیصل نیازی اشرف انساری اور ازر ابباس چانڈیا شامل ہیں ترین گروپ سے گزشتہ دنوں میں ملاقات کرنے والے صوبائی وزرہ آصف نکائی اور سمسام بخاری نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان کی قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں پنجاب کبینہ کے سینئر حضرہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مکمل حمایت کا اعلان کیا جی ناظین پنجاب میں چھے برس بعد قومی ہارس اینڈ کیٹل شو کا تین روزہ میگا ایونٹ کا انقات کیا گیا یہ تقریب معاشرے کے مختلف طبقوں اور پاکستان کی تمام صوبوں سمیت ازاد اور جمع کشمیر کے کچھ حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان قومی اتحاد یک جہتی اور ہم اہنگی کا شاندار اظہار ہے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا افتتاح جمع رات کے روز صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے کیا جس کی اقتتامی تقریب ہفتے کے روز منقت کی گئی چھے سال بعد لہور کے فورٹر سٹیڈیو میں منقت ہونے والے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کے اہم پروگراموں میں گھوڑوں اور اونٹوں کا راکس ٹینٹ پیگنگ جانوروں کے مقابلے گھڑ سواری، جمپنگ ملٹری پولیس کے جانب سے موٹر سائیکل پر ایکروبیٹک سٹنٹ گری ہاؤنڈ ریس چھاتہ برداروں کی فری فال موویشیوں کی نمائش اور صوبائی کھلاڑیوں کا مارچ پاس بھی اس ایونٹ کا حصہ رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ چھے سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو اور اس کی بحالی پنجاب حکومت کے زراد لائف سٹاک، کھیلوں، سنتوں دستکاری اور ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے بہترین اقدام ہے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کے موقع پر سنتی نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ زراد لائف سٹاک، انڈسٹری، باغبانی سمیت مختلف محکمو کی طرف سے سٹال سجائے گئے ناظرین، لاہور میں گزشتہ چند برسوں میں کافی ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا لیکن پینے کے پانی اور نکاسے آپ کے مسائل جو کے تو ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا محمد تنویر صاحب تنویر صاحب، مونسون کے موسم میں لاہور کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں ہماری تیاریاں ابھی سے جاری ہیں جن کے اندر ہم بڑے جو نالے ہیں ان کی ڈیسلٹنگ، ڈرینز کی ڈیسلٹنگ جاری ہے اور ایک سائیکل ہمارا مکمل ہونے والا ہے دو سائیکل ہم نے اس کے مکمل کرنے ہیں اس کے علاوہ سیور لائنوں کی بھی ڈیسلٹنگ ہماری ضرور شور سے جاری ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیسپوزل سٹیشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے جو مشینری ہے اس کو ہم نے فال رکھنا ہے جنریٹرز کو فار رکھنا ہے ڈبل فیٹر ایرینزمنٹس کو فار رکھنا ہے ہماری کوشش ہے کہ بارش کے دوران جو سڑکوں کے اوپر یا گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہونے کا دورانی ہے وہ کام سے کام ہو سر یہ بتائیں کہ انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹانکس منصوبہ کیا ہے اور اب تک کتنے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹانکس بن چکے ہیں اور باقی کب بنیں گے ہم نے تقریباً نو کے قریب کی جو پروپوزل بجوائی تھی جن میں سے جو تین ہیں وہ گورنمنٹ کی طرح سے ہمیں فنڈنگ مل چکی ہے جس سے پہلے آپ نے دیکھا غلارز روڑ کے اوپر ہمارا فعل ہو چکا ہے اور پچھلی مونسون کے دوران وہاں پہ جو سڑک کے اوپر دو دو تین تین فٹ پانی کھڑا رہتا تھا ماضی کے اندر وہ نہیں کچھلی مونسون کے دوران ہوا اس کے علاوہ ہمارا دوسرا ہے یہ قشمیر روڑ ہے وہ بھی ہمارا تکمیل کے مراحل تک آ گیا ہے تو وہ مونسون سے پہلے پہلے ہم اس کو اس کو بھی فعل کر دیں گے اور تیسرا ہے جو وہ ہمارا شیرہ والا گیڑ پہ وہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور انشاءاللہ مونسون سے پہلے بھی وہ فعل ہو جائیں گے اور ان سب کی کپیسی پندرہ پندرہ لاک گیلن یہ بارشی پانی کو سٹور کرتا ہے سر لاہور میں پینے کے پانی میں آرسینے کن کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں دیکھیں یہ آرسینی کا جو معاملہ ہے جب پانی جو ہم ٹیوولوں سے جو زیر زمین پانی سے زیر زمین ہم پانی نکالتے ہیں تو کچھ جو آرسینی کی امیزش ہو جاتی تھی اس کے لیے ہم نے وارٹر فیلٹریشن پلانڈ بھی لگائے تھے تو وہ بھی پورے فعل طریقے سے ہمارے چل رہے ہیں لیکن فیلحال ابھی ہمارے پاس جو ہے نا آرسینی کی یہ سچ وارٹر کنٹیمنیشن کی شکایات نہیں ہیں اور اس چیز پہ مستقل قابو پانے کے لیے ہم نے جو بی آر بی نیر سے سرفس وارٹر ٹریٹمنٹ جو کر کے اور جو لاور کے شہریہ کم پانی سپلائی کریں گے وہ بھی اسی پروجیکٹ کا اسی چیز پہ صدباب کے لیے ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ زیر زمین پانی کی سطح میں ہونے والی کمی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میٹرنگ پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے تو ہر کنزیومر کو میٹر بھی لگائیں گے اور جس سے ہمارے جو پانی کی ہے وہ مائننگ جو زیر زمین ہم پانی نکالتے اس کو اوپر بھی کنٹرول ہوگا دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا بی آر بی نہر سے ہم پانی کو ٹریٹ کر کے جب ہم شہر کو دیں گے تو جتنا پانی دیں گے اتنی کپیسٹک ایمٹی ورلز بھی باندھ کریں گے ٹھیک ہے تیسرا ہم نے جو پانی کی استعمال کے لیے جو ایک اگاہی مہم شروع کی ہے اس کے بھی خاطر کا نتائج آئیں گے آخر میں سے یہ بتائیے گا کہ واسا لہور کے سیورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اس کے لیے دیکھیں کئی طرح کے پورٹل ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ ٹال فری نمبر ہے ون ڈبل ڈبل ڈری فور ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وارڈ سیف نمبر ہے زیرو ڈبل 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 ڈری فور ون ڈبل ڈبل ڈری فور فور سیون ڈیرو اس کے اوپر شہری دن را چوبیس گھنٹے اپنی کمپلینٹس کو وہ کروا سکتے ہیں تو یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کا ہمارا جو دورانی ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہم نے اس کمپلینٹ کو ریزاول کر دا اور میں خود اس کو منیٹر کر رہا ہوں جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور سے نوکھری کا جھانسہ دے کر زیادتی کے بعد چالیس سالہ خاتون کو قتل کرنے والے تین ملزمان کو انویسٹیگیشن پولیس شیخ اپورا نے گرفتار کر لیا چند روز قبل شیخ اپورا کے علاقے نارنگ سے نامعلوم خاتون کی لاش ملی تھی جس کو پولیس نے ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کیا آر پیو شیخ اپورا مرزا فاران بیگ نے اندھے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو شیخ اپورا اور ایس پی انویسٹیگیشن کو واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا جس پر ڈی پیو شیخ اپورا فیصل مختار اور ایس پی انویسٹیگیشن شیخ اپورا ناصر محمود باجوا کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے ملزمان کو گرفتار کیا ناظرین لاہور بنے گا اب سمارٹ سٹی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے نیجی موبائل کمپنی کے تعاون سے لاہور میں بہت جل سمارٹ سٹی پائلٹ پروجیکٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا اس پروجیکٹ کے تحت ایم ایم آلم روڈ اور لیبیٹی کو کور کیا جائے گا جبکہ ایم ایم آلم روڈ پر سمارٹ سٹیٹ لائٹس سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ اور انوارمنٹ کے سمارٹ سنسز لگائے جائیں گے مزید بتا رہے ہیں ساکیب سلیم بٹ اس رپورٹ میں یورپین ممالک کی طرح اب پاکستان کے شہر لاہور میں بھی بین القوامی طرز کی طرح شہر کو سمارٹ سٹی بنایا جائے گا چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹی تھوٹی محمد کامران خان نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل نیجی موبائل کمپنی کے تعاون سے کی جائے رہی ہے انہوں نے بتایا کہ نیجی موبائل کمپنی قطر ٹیم نے دورہ پاکستان کے دوران سیف سٹیز میں تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اہم اجلاس میں شرکت بھی کی ہے کامران خان کا کہنا تھا کہ لیبرٹی پارکنگ کو عالمی میار کے مطابق سمارٹ پارکنگ میں بدلا جائے گا ابتدائی طور پر ویسٹ منجمنٹ کے ڈسٹ بینز میں سمارٹ سینسر لگائے جائیں گے جس میں سٹریٹ لائٹس ہیں سمارٹ سٹریٹ لائٹس کی جائیں گی جو ویسٹ بینز و سڑک پر پڑے ہوئے ہیں ان میں سینسر لگیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کوڑا اوور فلو تو نہیں ہو رہا ویسٹ بھی کم ہے اگر آپ کے میک میں کی طرف سے دو دفعہ اس میں ریسپونس آتی ہے کہ دو دفعہ اس کو کلین کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کلین کر کے جائیں شام کے ٹائم پر وہ گھنٹے کے بعد یہ فیل ہو جاتا ہے بجائے کہ اگلے دن صبح دوبارہ گیارہ بجے وہ گاڑی آئے کرنے اس کو وہاں ٹارگیٹڈ ریسپونس آپ کو رات کو گھنٹے کے بعد چاہیے تو اس کے حساب سے اس کو دی جائے چیف اپریڈنگ آفیسر نے کہا کہ لاہور سمارٹ سٹی پروجیکٹ پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا منصوبہ ہوگا پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی پاکستان میں مزید سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی را ہموار کرے گی کامران خان کا کہنا تھا کہ اس پائلٹ پروجیکٹ کے کامیاب ہونے کے بعد اس کا دائرہ کار لاہور سمیت پنجاب میں وسیع کیا جائے گا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سینسر کی تداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں یوٹیوب چینل اور صحافت کی آر میں جسم فروشی کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کبا خانے پر چھاپا مار کر تیس سے زائد مرد اور خواتین کو حراست میں لیا نواب ٹاؤن تھانا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان یوٹیوب چینل کی آر میں جسم فروشی کا دھندہ کر رہے تھے ملزمان نے کبا خانہ کی امارت کے باہر یوٹیوب چینل کے فلیکسز لگا رکھی تھی کبا خانہ سلیم مسیح اور وسیم بھٹی کی جانب سے چلایا جا رہا تھا ایس پی صدر نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جی ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے احسن رمضان سنوکر کے کم عمر ترین عالمی چیمپئن بن گئے محمد یوسف محمد عاصف کے بعد وہ تیسرے پاکستانی ہیں جو عالمی چیمپئن بنے ہیں لاہور کے علاقے اچھرا کے رہائشی احسن نے سولہ سال کی عمر میں دوہا میں کھیلی گئی آئی بی ایس ایف ورلڈ چیمپئنشپ کے فائنل میں تجربہ کار ایرانی خریف کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا احسن نے کم عمری میں ہی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا سولہ سال کے احسن نے دوہا میں ورلڈ سنوکر ٹائٹل جیت کر پاکستانی پرچم بلند کر دیا فائنل میں ان کے مددے مقابل ایران کے تجربہ کار عمر تھے لیکن احسن نے پانچ پانچ فریم سے مقابلہ برابر کرنے کے بعد آخری فریم میں عمر کو ہرا دیا اس طرح احسن نے پانچ کے مقابلے میں چھے فریم سے فتح کے ساتھ عالمی چیمپئن بننے کا عزاز پایا ایک سولہ سال کا بچہ اس نے ورلڈ ٹائٹل بھی بریک کیا اور اس کے علاوہ اس نے ورلڈ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کام عمر ترین بچہ جس نے ورلڈ ٹائٹل پاکستان کو لا کے دیا اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بھائیوں کی وجہ سے پورے پاکستان کی دعائیں اس کے ساتھ تھی تو اللہ کی ذات نے اسے کام جب کیا احسن عمزان نے ورلڈ سنوکر چیمپنشپ میں ایک سو سنتالیس بریک کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ایک سو سنتالیس بریک سکور کرنے والے پاکستان کے پہلے اور دنیا کے کام عمر ترین کیویسٹ بھی بننے میں سرخ روح ہوئے سیمی فائنل میں احسن نے دفاعی چیمپن آصف طوبہ کو ہرائے تھا جی تو ناظرین یہ تھا کاؤزمو پولٹن لاہور کا مکمل احوال مجھے دیجئے اجازت اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک شامل کرتے ہیں پہلی خبر جی ٹین سی تھنڈر تیارے پاک فضائیہ میں شامل کر لیا گئے چینی ساختہ جدید فائٹر ائر کرافٹ فضاء سے فضاء اور زمین پر مار کر سکتا ہے بحری جہاز تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جی ٹین سی کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں وزیراعظم عمران خان نے خصوصی شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تیاروں کی شمولیت پر خوشی ہے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کوئی بیرونی طاقت ہم پر دباؤ ڈال سکتی ہے فضائی مظاہرہ دیکھ کر دفاعی صلاحیت پر یقین مزید پختہ ہو گیا مسلحہ افاج کے باعث آج کوئی بیرونی طاقت ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے کہا کہ ہم ایک چیلنجنگ دور میں رہ رہے ہیں جیٹ ان سی کی شمولیت سے دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی خطے میں ام کے لیے پاک چین تعاون مثالی ہے اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ جیٹ ان سی لڑا کا تیارے کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت کامرہ میں پروکار تقریب وزیراعظم نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا کانفرنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا وزیراعظم نے جیٹ ان سی کا کوکپٹ میں بیٹھ کر معاینہ کیا وفاقی وزرانے بھی چین کے تعاون سے تیار کیے گے جدید ترین لڑا کا تیارے کے ساتھ تصاویر بنوائیں جیٹ ان سی لڑا کا تیارہ اسٹریٹیجک ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جیٹ ان سی کی پاک فضائیہ میں شمولیت کتنی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ائر مارشل ریٹائیڈ مسود اختر سے بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جیٹ ان تیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت پاکستان کے لئے کتنی ضروری تھی میرے خیال میں وزیراعظم صاحب نے اناگوریشن سیرمنی میں بہت اچھی بات کی اور ائر شیف نے بھی کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈیمانڈ تھی نمبر ایک نمبر دو چالیس سال پہلے ہم نے ایف سولہ انڈکٹ کیے تھے اور ہم نے اپنا جو بیلنس آف پاور ہے فضائیہ کے ان کو برابر کیا تھا ہمارا تھوڑا سا ایج تھا اس کے بعد ہماری کوئی انڈکشن نہیں ہوئی تھی آج پہلی دفعہ ہوئی اور یہ بڑی خوش آئند ہے کہ ہم نے جب ان کا میٹی اور اور سپیشلی رافیال آئے تھے اس سے پہلے ایس ایو تھرٹی بھی اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تیارے ایف سولہ ہی تھے اور میراج ٹوتھ ہاؤزینڈ ہم نے کوئی انڈکشن نہیں کی تھی ان کے برابر ای ٹھنک یہ بہت خوش آئند ہے ہم نے بیلنس آف پاور اور جو سیکیورٹی میں ڈائکاٹمی آگئی تھی اس کو ایڈریس کیا ہے مسود صاحب یہ بتائیں کہ اس تیارے کی شمولیت سے پاکستان کی فضائیہ کتنی مستحقم ہو چکی ہے اور کیا یہ تیارہ ایف سولہ سے بہتر ہے بلکل بلکل بہتر ہے ایف سولہ سے اور میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں نمبر ایک یہ بھی جو رفال اور میراج ٹو تھاؤزینڈ اور ایف سولہ ہے اور ایش او تھرٹی ہے نائن جی کیپیبل ہے یہ وزن سیاہ سکتا ہے اپنے وزن سے نو گناہ جب جی لوڈ برسک انکریز ہوتا ہے نمبر دو اس کا نوز ریڈار کا بڑا ہے ریڈار کا نوز بڑا ہونے کے وجہ سے ایسا ریڈار جو ہے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ریڈار کے ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سو اس کی رینج زیادہ ہے نمبر دو نمبر تین اس کی پاور آؤپوٹ کام ہے یہ دور تک یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا دوسرے الیکٹرانک وارفیر سسٹمز اور دوسرے جو فائٹر جہاز ہیں ان کے سسٹم سے اگر بات کریں ٹیکنیکل آسپیکٹ کی تو آپ اس جی ٹین کا معاظنہ رافیل سے کیسے کریں گے کیا جی ٹین رافیل سے بہتر جہاز ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ بہتر ہے تو میرے خیال میں بہت خوش آئند ایڈیشن ہے اور آنے والی دہائیوں کے لیے یہ ہمارے لیے آپ گریڈز کے ساتھ یہ کافی ہوگا بہت شکریہ اے مارشل صاحب شامل کرتے ہیں اگلی خبر جی ایچ کیو میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ نو مارچ کو ایک سپر سونک چیز فضاء سے نمودار ہوئی جو پاکستانی حدود میں داخل ہوئی اور میاں چننوں کے قریب گر گئی تاہم اس سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا انہوں نے بتایا کہ اس فلائنگ آبجیکٹ نے تین منٹ چند سیکنڈ تک دو سو ساٹھ کلومیٹر تک پاکستانی حدود میں سفر کیا پاکستانی ائر فورس نے اس کی مکمل نگرانی کی پاکستان فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مضمت کرتا ہے بھارتی ساختہ سپر سونک آبجیکٹ کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے معاملے پر بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فلائنگ آبجیکٹ سے پاکستانی فضائی حدود میں ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کو بھی خطرہ لاحق ہوا اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ پاکستان کا دفعہ نہ قابل تسخیر پاک فوج ہر دم تیار اور چوکس ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا نو مارچ کو بھارتی حدود سے ایک چیز پاکستان میں داخل ہوئی تھی کہ right from its point of origin یہ پاکستان انڈیا انڈیانیشنل بارٹ سے سو کلومیٹر اندر تھا انڈیا میں but وہاں پہ بھی ہم نے اس کو پک کر لیا right from the start we continuously kept monitoring and the moment it started taking a turn towards the پاکستانی territory اسی وقت جو بھی ہمارے tactical اور technical actions تھے ایسو پیس کے مطابق وہ ان پلیس ہو گئے تھے total جو اس کا time تھا جو یہ پاکستانی territory کے اندر رہا وہ تین منٹ اور تقریبا چوبیس سیکنڈ تھا میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان فضائی حدود کی خلاف فرضی کی بھرپور مضمت کرتا ہے whatever caused this incident it is for انڈیا to explain being a responsible nation ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتہال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے there is a lot of explanation that needs to be done ہماری اپنی بھی detailed inquiry ابھی چل رہی ہے we are still looking into things forensics ہو رہے ہیں میجر جنرل بابر افتخار کے حمراہ ائر وائس مارشل تاریخ زیا نے بریفنگ دی کہ اس وقت صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ممکنہ طور پر ایک سوپر سونک میزائل تھا زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل تھا مگر غیر مسلح تھا شامل کرتے ہیں اگلی خبر پی آئیے کے خصوصی تیارے کے ذریعہ یوکرین میں پھسے دو سو بتیس پاکستانی طالب علم اور شہری اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گئے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے وزارت خارجہ اور حکومت کی ہدایت پر تیارہ پاکستان سے پولنڈ کے دار الحکومت وارثہ روانہ کیا وطن واپس پہنچنے پر طالب علم اور پاکستانی شہری اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں مسافروں نے وطن واپس پہنچ کر پاکستان زندہ بات اور پی آئیے پائندہ بات کے نعرے لگائے مسافروں کے استقبال کے لیے پی آئیے اور وزارت خارجہ کے حکام ائرپورٹ پر موجود تھے آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر چیئرمن سینیٹر علی زفر کی زیر صدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا اجلاس ہوا جس میں والدین کے تحفظ کی حکومتی بل پر بحث کی گئی وزیر قانون نے کہا کہ بچوں کو کسی صورت اپنے والدین کو گھر سے نکالنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے فیروغ نسیم نے کہا کہ وزیراعظم کو والدین کو گھروں سے نکالے جانے کی شکایات مل رہی تھی وزیراعظم نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حوالے سے آرڈینس لائے جائے آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر اسلامبت میں رومیشنز کے نام سے ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش کا مقصد قدیم تصورات اور انسانی دماغ میں بس جانے والی تصویروں کی اکاسی کرنا تھا فنکاروں نے مختلف رنگ اور شیٹس کی مدد سے دلچسپ فن پارے نمائش میں پیش کیے اسلامبت کے باسیوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی اور فنکاروں کے کام کو خوبصرہا اس خصوصی نمائش کا احوال آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں سب آرٹس آرکائیو کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آرکائیو ہمارے نو اولڈر ورکس کا ہے وہ ان اوبجکس کو دیکھتے ہیں تصویروں کو دیکھتے ہیں شاید پرانے زمانے مووویز کو دیکھتے ہیں کئیوی کو دیکھتے ہیں لوگ آرٹ کو بہت پسند کرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ش Rein за 아�attform اس سے ایک تو آرٹ کو فروغ مل رہا ہے دوسرا یہ کہ آرٹیت سے اس کی پذیرائی ہو رہی تیسرا یہ کہ ایک یوت کو جو ہے وہ مل رہا ہے اس کو ڈائریکشن مل رہی ہے کہ وہ اپنے جو مائنڈ ہیں وہ کسی اچھے کام کی طرف ڈائیورٹ کریں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر ٹائمز آیا کرنے سے اور یہ بہرحال مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں آکے دنیا کے دیگر ترقی آفتہ شہروں کی طرح اسلامباد میں بھی اسلامباد میراثن کے انعقاد کا احتمام کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر کیپٹل ڈیولیپنٹ آثورٹی اسلامباد کے باسیوں کے لیے ایک نئی صحت مندانہ تفریقہ احتمام کرے گا اس سلسلے میں باقاعدہ ریجسٹریشن کا آن لائن عمل شروع کر دیا گیا آن لائن فارم سی ڈی اے کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اس میراثن کا انعقاد 26 مارچ کو کیا جائے گا یہ میراثن تین قسم کے مقابلوں پر مشتمل ہوگی جس میں 42 کلومیٹر 21 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کی دور شامل ہوگی ہر کیٹیگری میں مرد و خواتین کے لیے الہدہ الہدہ مقابلے ہوں گے ہر طرح کی کیٹیگری میں کامیاب ہونے والے افراد کے لیے نقد انامات بھی رکھے جائیں گے اس میراثن کو بین الاقوامی میار کے مطابق کروانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کے انعقاد کے تمام انتظامات کرے گی اس میراثن کے تمام اخراجات سی ڈی اے برداشت کرے گا اس کی تشہیر بھی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے تاکہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ حصہ لے سکیں یہ تھا اس ہفتے کا کوسمو پلٹن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے رضیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ